ناظرین اور حاضرین اکرام یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کلام مجید کو اپنے تذکر کے طور پر اور اپنے تدبر کے طور پر نازل کیا ہے اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور پھر اس نے اپنے خیالات کو لوگوں کے ساتھ شیر بھی کیا کہیں لکھ کر کہیں بول کر اور کہیں عمل کر کے تو اس دور میں پچھلی جو صدی گزری ہے اس میں ایک بہت بڑی تحریک مصر میں اٹھی تھی اخوان المسلمین اس کے جو مرشد عام تھے اس زمانے میں وہ امام حسن بنہ تھے تو امام حسن بنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے مصر کے سید مودودی رحمت اللہ علیہ تھے چھوٹی عمر سے ہی ان کو دین کا بڑا شکف ہو گیا چھ سات سال کی عمر سے اور انہوں نے وہاں دین کا بڑا کام کیا یہاں تک اتنا کام کیا قرآن مجید پر کہ وہاں پر تقریباً ان کی زندگی میں بہت تھوڑی عمر میں سولہ سو حلقے بن گئے جو کہ مختلف شہروں کے اندر جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کا آغاز کیا قرآن مجید پھیلتا چلا گیا تحریک زوروں پر ہو گئی وہاں اسلام کے ماننے والوں کا زور ہو گیا اور یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ مصر کا چکر لگایا تو وہاں پر ائرپورٹ پر انہیں امام حسن بنہ ملے اور انہوں نے قرآن مجید توفے میں دیا انگریزی قائد عظم نے وہ قرآن مجید پڑا اور امام حسن بنہ نے مصر میں اس وقت پاکستان کو ماننے کی تسلیم کرنے کی تحریک چلائی اور اس کا اعلام کیا جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا اور وہ جو قرآن مجید ہے وہ اگر اتفاق ہو آپ کو مزار قائد پر جانے پر تو وہاں جہاں قائد عظم کی ساری چیزیں پڑھی ہیں وہیں وہ قرآن مجید بھی پڑا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ امام حسن بنہ نے قائد عظم رحمت اللہ کو یہ تحفہ دیا تھا امام حسن بنہ کی غالباً 1949 کے اندر ان کی شہادت ہوئی حکومت نے ان کو بلایا مذاکرات کرنے کے لیے اور گولیاں چلا کر ان کو شہید کر دیا کیونکہ وہ اقوان المسلمین جو ہیں وہ سیاسی میدان میں آگئے اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے تو مخالف گروپ نے انہیں بلاا کے اس طرح شہید کر دیا ان کی تحریک کے اندر سے ترہ ترہ کے لوگ نکلے اور وہ جو لوگ نکلے ان میں سے ایک خاتون بھی نکلی جن کا نام زینب الالغزالی ہے زینب الالغزالی جو ہے خاتون یہ اس کا تذکرہ آپ کو پڑھنا چاہیے اور مرد جو ہوتے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرتے ہیں جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اس خاتون نے کس طرح سے جیل کے اندر رہ کر اس زمانے کی جمال عبدالناصر کے زمانے کی اس دور کا مشرف ہی تھا وہ بھی تو اس کی کس طرح سے عذیتیں برداشت کی اور کس طرح اس کی عزت لوٹنے کی ایک کافر نے انہوں نے آدمی کو چھوڑا کہ اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے اور اس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے کس طرح اس کے گلے پر اپنے دانت رکھ کے اس کا گلہ پھاڑ دیا اور کس طرح اسے اطلاق دلائی گئی بڑے دکھ کی اس کی داستان ہے تو اس نے پھر جو ایک کتاب اپنی عربی زبان میں لکھی جس کا پھر عدو ترجمہ ہو چکا ہے رود آدھے کفس کفس کہتے ہیں پنجرے کو کہ پنجرے کے اندر میرے ساتھ پھر کیا ہونی تو اتنی ایمان افروز خاتون جو ہے اس کا یہاں ایک کتاب پڑھی ہے الائے کلمت الحق کی روایت اسلام میں اس میں بھی میاں محمد حفظ نے تذکرہ کیا ہے تو دو ہزار پانچ من کا انتقال ہوا پس خاتون جو تھی نا وہ پتہ نہیں کیا تھی اپنے دور کی ایسی مجاہدہ وہی حضرت زینب جو حضرت زینب امام حسین کے ساتھ تھی نا یہ وہ زینب بنی تو زینب کا وہ قصے پڑھے تو آپ کے نا عام آدمی میرے جیسا بھی جو ہے نا وہ خون کے انصور ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے دین کو سمجھا اور اللہ کے دین کے لئے کیا کیا قربانیہ وہ پھر گفتگو اپنی کرتے ہوئے نا کئی جگہوں پہ اس نے پھر آکے ہلکے قرآن کے بنائے بہت وہ خواتین جو کہتی نا ہمارے بچے ہیں ہم کس طرح دین کا کام کرے وہ اس کی داستان پڑھیں کس طرح اس کے شوہر کو زبردستی لا کے اسے تراک دلوائی گئی کس طرح اس کے بچے اسے جدا کیے گئے پر ہلی نہیں وہ اپنی جگہ سے اس نے پھر دوسری شخصیت جو ان کے ہاں پیدا شخصیت بہت پیدا کی امام حسن بنانی قرآن مجید میں جب کوئی لیڈر صحیح لیڈر بہی مہن لیڈر نہیں ریاستی برینہ کے نعرے لگانے والے زانی شرابی لیڈروں کی بات نہیں کرتا اصلی آدمی جو قرآن مجید لے کر رکھتا ہے نا جس وقت تو پھر وہ بڑے بڑے آدمی پیدا کرتا ہے چھوٹے سے اللہ کا نبی دیکھ لیں پھر کوئی ابو بکر ہو گیا کوئی عمر ہو گیا تو اس نے پھر اپنی ایک اور شخصیت پیدا ہوئی ان کا نام تھا سید کتب شہی انہوں نے پھر اپنی کتاب میرے پاس پڑھی ہے اس کا نام تفسیر جو ہے نا فی زلال القرآن انہوں نے لکھی یہ داس جلدوں میں ہے اور اس کا جو سید کتب کی جو ترجمہ سید معروف شرازی نے کیا ہے ادارہ منشورات اسلامی بالمقابل منصورہ ملتان روڑ لاہور میں بس کسی آدمی نے اگر قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی نا تو اردو زبان میں اپنے ہاتھ سے جو لکھی تفسیر ہے نا وہ آپ سید محدودی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ لیں اس سے بہترین مولوی جو مرضی ہے آپ کو کہتے رہے میں نے الحمدللہ ان تفسیروں کے مطالعے کیے ہوئے ہیں مجھے بہت خود بھی پتا ہے میرے استاد نے بھی مطالعے کی ہیں جو سید محدودی رحمت اللہ علیہ نے کام کی ہے نا وہ تفسیر میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا مجودہ دور کے نوجوانوں کو اگر انسان کا بچہ بننا ہے نا اور وہ سمجھتے کہ میں گمراہ ہوں بدکار ہوں میں قرآن مجید کو نہیں سمجھ پاتا یا میں قرآن مجید کو نہیں پڑھتا میں ڈنگر ہوں مجھے پتہ نہیں چاہلا روشنی کہاں سے آئے نور کہاں سے آئے تو میں کوئی نا با مقصد مرتب ایڈیٹیڈ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارغاہ میں مقبول بندہ اللہ کا بانجھوں تو وہ ایک ہی تفسیر ہے دنیا کے اندر اس وقت تک جو لکھی گئی ہے وہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی چھے جلدوں میں تفہیم القرآن لکھی گئی وہ چھے جلدیں سن کے نہ آپ کو پڑھتا ہے ہال اب وہ ہے اصل میں دو ایک جلدیں ہی ہیں کیونکہ اس کے اوپر قرآن مجید بڑا بڑا لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ چھے جلدیں اللہ جانے کے آئے اس کے اندر کتاب اخیر ہے ٹھیک ہے کہیں کمیاں بیشیاں ہوئیں میں نے بھی تفہیم القرآن پر مولا اسحاق مرہوم کی زندگی میں تنقید کی تھی اور اس میں سے میں نے استاجی کو کہا کہ یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ٹھیک نہیں لکھی گئی مطلب اس میں وہ احادیث کے حوالے سے خیالات سید مودودی کے سب سے ٹاپ کے ہیں ان سے اچھے خیالات کسی کے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ان جیسی تفسیر نہیں لیکن اس کے بعد پھر اگر کسی آدمی نے اللہ کی محبت میں اللہ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی جو عشق ہے نا اس میں صرف اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جو فناف اللہ ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ فی زلال القرآن پڑے قرآن کے سائے میں کتاب کا نام اس سے لکھا کہ آؤ میں تمہیں قرآن کے سائے میں اور پھر سید صاحب کو قطب شہد کو جمال عبدالناصر نے اس تفسیر لکھنے پر اور اس تحریک میں شامل ہونے پر سزائے موت سنا دی تو یہ اپنے زمانے کے پی ایش ڈی تھے انہوں نے امریکہ سے بھی پڑا تھا لنڈن سے بھی پڑا تھا بہت پڑے لکھے تھے اور اس حکومت میں یہ اس زمانے میں محکمہ تعلیم کے اندر وزیر تھے بہت بڑے لیکن سید کتب سے متاثر وہ امام حسن بنہ سے متاثر ہوئے اخدے چھوڑ دیئے بھائی جو قرآن سے متاثر ہو جاتا ہے یہ لڑکے پوچھتے ہیں ہم جی وہ پلانے کالج میں پڑھتے ہیں یونی ایسٹری میں پڑھتے ہیں آپ پڑھتے رہے ہیں جو قرآن سے متاثر ہو جاتے ہیں وہ پھر اہدے منصف ساتھ چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں وہ کسی اور اہدے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو جیل دے دی تو یہ جس وقت ان کو جیل ہوئی انہوں نے پھر تفسیر بھی برپور لکھی تو سزائے موت ہو گئی جلاد نے انہیں کہا کلمہ شریف پڑھ لیں موت کے وقت کا جب پھانسی دے تو وہ ہس پڑے انہوں نے کہا بیٹا کلمہ شریف پڑھنے کی وجہ سے ہی تو میں پھانسی پہ چاڑھوں کلمہ ہی تو بچانا ہے تو اس وجہ سے پھانسی پہ چاڑھوں میں کوئی رسمی کلمہ شریف پڑھنا ہے مرنے سے پہلے اس لیے مرنے سے پہلے رسمی کلمہ جو ہے نا یہ کوئی دین نہیں ہے کہ مجھے کلمہ نصیب ہو جائے مجھے کلمہ کے لیے مر جاؤ وَلَا تُمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایمان والو تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ لوگ کے ایک مسلمان مرا ہے ایسے نہیں اس کو پتا چلے کہ یہ زندگی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزار دی تھی کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں اس نے کیا سانس بھی لیا نہ تو شریعت کو پوچھ کر لیا کہ اے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ بتا مجھے میں سانس لوں یہاں کے نہ لوں یہ اس سے پوچھنا ہے یہ من مرضی نہیں آپ کی ہو سکتی کہ اپنی زندگی میں آپ جو چی چاہے آپ کرتے پھریں اور آخر میں یہ تمنائیں لے کر چلے جائیں کہ میں آخر میں کلمہ شریف کی دعا کر دیں حسن خاتمہ ہو جائے میرا مقبول عمل سال اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی کوشش نہیں کی کوئی کوشش نہیں کی اور یہ ایک مکروح قسم کا آجزی لوگوں کے اندر آگی دو نمبر آجزی کہ یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں باہ جی کیا کریں دنیاں بھی تو کرنی ہیں فلاناں بھی تو کرنا ہے چلنا ہے جی میں تو اللہ کا آجز بندہ ہوں یہ سارا جھوٹ ہے میرے مجھے یہ بالکل کوئی بندہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سامنے پہنا بس یہ نہ کوئی کہے میں اللہ کا آجز بندہ ہوں یہ دو نمبری تماشے نہ کرے ہمارے سامنے مجھے نفرت ہے اس تماشے سے میں نے آج تک مولانا صاحب سے نہیں کہا میں اللہ کا آجز بندہ ہوں میں کیوں کہوں مجھے اللہ کا آجز بندہ اللہ کو بن کے دکھانا ہے سمجھے نا بتانا نہیں مجھے لوگوں کو کہ تم مجھے مانو کہ یہ اللہ کا آجز بندہ ہے مجھے اپنے اللہ کو بتانا ہے وہ عمل کرنے پڑنے مجھے جس سے پتا چلے کہ میں اللہ کا آجز بندہ ہوں اگر وہ تمہارے عمل اس کے مخالفت میں جا رہے ہیں یادِ الٰہی کوئی نہیں ایمان مرضی کی زندگی گزر رہی ہے اور دنگٹ پاؤو طریقے سے جاب کہنا میں اللہ کا آجز بندہ قبول کر لے بندہ سرلہ کیوں قبول کر لے بھئی اللہ نے شرائطیں لگائی ہیں کہ قبول اس طرح سے ہوتا ہے عملے صالح اور وہ عملے صالح تجھے پیدا کرنا پڑے گا تجھے میند کرنی پڑے گی اس عملے صالح کی وجہ سے اگر تجھے وہ عملے صالح پیدا نہ کیا تو میں تجھے نید نہیں آتی اس طرح عملے صالح نہیں نہ کیا تو تجھے نید نہیں آنی چاہیے نید تیری ختم ہو جائے ساری رات پریشانی میں گزرے اور صبح تو ڈاکٹر کے پاس ہو کہ میری پتہ نہیں نید کی اُڑ گئی ہے مجھے رات نید نہیں آئی تو وہ تجھے بتائے کوئی اچھا ڈاکٹر بھی تُو نے عملے صالح نہیں کیا بھئی وہ بقبول عملے صالح جو اللہ کو پسان دار تو سیئر صاحب جو ہے سیئر کتب شہید صاحب یہ ہے اور ان کا بائی محمد کتب اس سے بھی بڑی ٹاپ کی کتابیں لکھی ہیں وہ پھر سعودی عرب آگئے پھر وہاں آکے میرا رادہ تھا ان سے ملاقات کرنے کا تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے خاطر لکھا کے بھی لے گئے رضوان علی ندوی صاحب سے کہ ان سے ملاقات کرنی تو یہ بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے یہ پھر اس طرح نہیں پیدا ہوئے ان کی ماں نے ان کو پیٹوں سے تمہاری طرح ہی جنا جس طرح تمہاری ماں نے ان کو جنا پھر انہوں نے قسم کیا قسم دنیا کے اندر to earn to gain یہ دو لگ کہ دنیا کے اندر آدمی نیک عمل کمانے کے لیے آیا ہے اور کمانا بہت مشکل ہے یہ آپ سارے جانتے ہیں جس طرح روٹی کمانی بہت مشکل ہے سارا دن آپ صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹی کے لیے باغ دور کرتے پھرتے ہیں اور اسی طرح عملِ صالح کمانا بھی بہت مشکل ہے ہاں آپ روٹی کے لیے محنت کار کر کے چلے ہیں یہ بھی ایک رزقِ حلال بھی کہتا ہے ایک عبادت ہے ایک دفعہ ایک آدمی نے میں نے کہا میں نے کہا یہ رزقِ حلال اتنی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ تیرے لیے روٹی کا لکمہ صرف اتنا چاہیے کہ جس سے تیری کمر سیدھی رہ جکے اتنی کی روٹی چاہیے آدمی کو اس سے زیادہ کی روٹی کی آدمی کو فکر نہیں تو تیری فکر جو عملِ رزقِ حلال کی زیادہ ہے یہ دیکھ لیں پھر تیری اس کے اندر کیا ہے کہ روٹی سے لاکھ صدا ہو رہا کہ واقعی سب لوگ کی اجاشیاں سیدھی ہو رہی ہیں یہ حضر آپ دیکھنی چاہیے تو محمد قطب صاحب جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تھے تو یہ بھی مجھے ایک بڑے مولانا کے ساتھ ہی تھے ماسٹ اللہ ایتہ صاحب مرہوم ہو گئے وہ ہمارے استاد جی تھے اللہ ایتہ بات صاحب وہ مولانا مودودی سے ملنے کیلئے کہتے گئے تو مولانا مودودی نے ایک دم اپنے ملازم کو واز دی کہ یہ کمرے میں لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے تو اس نے کہا مولانا لائٹ تو کوئی نہیں بند ہو لائٹ تو آ رہی ہے تو مولانا کہ مجھے اندھیرہ سب کیوں محسوس ہو رہا ہے سارا اندھیرہ ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے اپنی آنکھے شاکر ملت تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو روشنی تھی تو اسی لمحے فون آ گیا کہ سید کوتب اس وقت پانسی پہ چڑھا دیئے گئے عالم روحانی کے اندر اندھیرہ چھا گیا کہ ایک نور تھا جو دنیا سے رقصت ہو گیا اللہ کی زمین کے بائی جن اپنے انتظامات ہیں اس وقت تندیرہ چھا جاتا ہے آپ لوگوں کے بجلیاں چلتی ہیں تو یہ بجلیاں کوئی خدا کے نور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں عالم روحانی میں زلزلے ہوتے ہیں جب عالم دین سچا دنیا سے اندر سے جاتا ہے سمجھے گئے فرشتوں کو خبر کر دی جاتی ہے اللہ آپ اطلاع دیکھ جبریل کو بلا لیتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں آہ بندہ مومن جائے تو سلام ان کو علم رب رحیم جو خدا کی خاطر پانسیاں چڑھ جائیں ماریں کھائیں جیلوں کے اندر بند ہو جائیں گھر بار لٹا دیں تو ان کے لئے عالم روحانی کے اندر کیا ہوتا ہوگا تو یہ تمہید میں نے ساری صرف اس لئے بندی کہ فی ظلال القرآن کے بارے میں میرے ذہن میں آیا کہ آپ سے اپنا مطالعہ کو شیئر کرنا چاہیے مجھے بتانا چاہیے کہ میں نے قرآن مجید کہاں کہاں سے کیسے کیسے پڑا میں یہ چاہتا تھا کہ اس دفعہ یہ قرآن مجید کی سورہ الانام جو ہے نا اس کے اوپر فی ظلال القرآن یہ پارہ نمبر سات ہے سورہ الانام یہ الانام سورہ جو ہے نا اس کا ایک انہوں نے چھوٹا سا مقدمہ لکھا ہے سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مقدمہ سات سو دس صفحے سے چلتا ہے اور تقریبا تقریبا یہ سات سو جو ہے اکتالیس صفحے تک یہاں پر آتا ہے یہ یا بیالی صفحے تک آپ لے لیں اس کو یہ تیس بتیس صفحات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑ جائیں ان دنوں کے اندر ہی اور اس کا کوئی خلاصہ نوجوان جو میرے طالب علم ہیں وہ بھی اور اس کو کوئی لے کے پی ڈی ایف وہاں پر پڑی یا آم نیٹ پر یہ پڑی ہوئی ہے آدمی نے اگر اپنی پرسن ریسرچ نہیں کی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ سنی سنائی وہ دین کا کام نہیں کر سکتا جب اس کے سامنے مخالف آئے گا تو جب اسے آرگو کیا جائے گا تو پھر وہ کراس کیسننگ میں تباہ ہو جائے گا بندہ تباہ کر دے گا ایسے ایسے سوال اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو ادھار لے کے میری نظریہ اور میرا فکر لے کے آگے پھلانے کی کوشش کی تھی ذاتی تو کچھ بنایا ہی نہیں تھا تو ذاتی کسی کا کچھ بنایا ہوا ہو آدمی کا اپنی مرضی سے تو پھر آدمی کوئی چیز جو ہے وہ بنتا ہے تو ان دنوں کے اندر یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ الانام کا یہ جو مقدمہ ہے نا یہ اگر کوئی آدمی سمجھتے اس نے مولانا اس حاک مرہوم کو سارا سمجھ لیا ایک بات شاہ ولی اللہ کو سمجھ لیا دو بات سید محدودی کو سمجھ لیا تین بات امام غزالی کو بھی سمجھ لیا چار بات جتنے مجددین کا کام ہوا ہے آج تک اس نے اس کو سارے کو سمجھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اردو میں کوئی خطبہ یا کلام ہوتا تو اس میں پورا اس کو سمجھ آ جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بتاتے میں کس لیے اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں قرآن مجید کی تشریح کرتے تو یقین جانے یہ جو اتنے سے تیس صفحے ہیں نا یہ سارے کے سارے یہی ہوتے جو یہ ہے بس اب اس سے بڑھ کر میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا آپ سے اخیر ہو گئی میں کہتا ہوں اس نے جو اس کے اندر بتایا کہ نبی کیوں معاشی مساوات کا راستہ اختیار نہیں کرتا نبی قومیت کا نعرہ کیوں نہیں بلاند کرتا مارکس اور نبی کے اندر کیا فرق ہے اخلاقی اصولوں کا راستہ کیا ہے اقتدار کب اور کیسے اور کس وقت قوموں کو ملتا ہے اور انقلابی عمل کس طرح سے قوموں کے اندر جاری ہوتا ہے اکامت دین کے لئے حکومتیں بنانا یہ ضروری کیوں ہیں صرف نبی کا طریقہ کار ہی کیوں اختیار کیا جائے کوئی اور کیوں نہ کیے جائیں نظریہ تحریک دونوں ساتھ ساتھ کس طرح کٹھی چلانے کا کیلہ نظریہ ہی نہیں پہلے فکری اصلاح پھر قانونی صلاح پھر نظریاتی اصلاح پھر درونی کشمکش اندر ہی بندے بے ایمان ہو جاتے تحریکوں کے اور درونی کشمکش کائنات کے بارے میں اسلامی لکتا ہے نظر اس تحریکے کار کی اہمیت لکتا ہے نظر کا توازن کہ بیلنس کس طرح رکھنا ہے نہ ادھر کو بات جکنے دینی نہ ادھر کو جکنے دو دو انتہائیں بنائیں مسلمانوں نے تحریک اسلامی اور تحقیقات تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے ایک کتاب فی زلال القرآن کا یہ سورہ الانعام کا تیس صفحوں کا اگر مقدمہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رمضان شریف کا حق ادا کرنا میں یہ آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ رمضان شریف کا حق اس طرح سے نہیں آسکتا اور اب رمضان شریف کے حق کے لیے جو اللہ نے فرمایا کتاب انزلنہو الائک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی اور کتاب کیا ہے مبارک مبارک کتاب بابرکت لوگوں کی زندگیاں اجتماعی ہوں یا انفرادی طور پر بے برکت اللہ نے کہا ہو چکی ایک ہی بات اللہ نے بتائی ہے اللہ نے کہا مال ہے پر مال سے برکت اٹھ گئی مال آنے کے بعد پریشانی ہے جسم میں قوت ہے پر برکت اٹھ گئی جسم میں قوت ہونے کے باوجود بسجد نہیں آتا سستیاں اور قاہلیاں ہیں اللہ نے فرمایا حسن ہے مگر حسن کو گناہ کے لیے استعمال کر رہا ہے فرمایا یہ تیری لیے تیری مبارک برکت وہاں سے اٹھ گئی زہانت ہے مگر الٹے سیدھے کاموں کے اوپر زہانت صرف ہو رہی ہے فرمایا تیری یہ زہانت جو ہے اس میں سے برکت ہم نے اٹھا لی ٹھیک ہے نا اور منصب ہیں اہدے ہیں مجود ہیں سارے اہدے یہ دی کہ پاکستان میں ادارے نہیں ہیں بڑے بڑے شانداد ادارے آپ کو خبر بھی نہیں کیسے کیسے ادارے ہیں بوڑوں کے لیے بنائے ہوئے انہوں نے ہاں جی بوڑوں کا بڑا خاص انتظام کیا ہے پر برکت ہم نے اس میں سے اٹھا لی کیونکہ وہ سارے کرپشن کے ادارے بن چکے ہیں تو جب بات ادوانی اور کرپشن جسم پر ہو یا پوری قوم کے اندر ہو تو اور وہ کام نہ آ رہی ہو اور تندسیدی نہ پڑ رہی ہو اور مسئلہ معاملے بگڑے ہوں سلسل تو سمجھنے اس شائع میں سے برکت اللہ پاک نے اٹھا لی تو اللہ تعالی سے اللہم بارک لانا اپنے بارے میں مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برکت ہے تو آپ فرما ہم برکتوں والے ہیں فرمایا دودھ پیا کسی نے تو فرمایا اللہم بارک لانا فیہی وزدنا من خداوند عالم یہ دودھ بابرکت بنا دے ہمارے لئے میرے گرمے کوئی مویشی جانور میں نے رکھے ہیں تو وہ بابرکت بنا دے ان کا شارینہ مجھے ہمیں تباہ کر کے رکھ لے یعنی یہ دودھ ہی اندر جا کے پوڑ پائزن نہ کر دے اس کو بابرکت بنا دے اور ہماری جو برکت تو ہم کو دے گا اس میں اور اضافہ فرما اس میں کمی نہ کسی کی یہ پہلے جو دیا یہ بھی برکت کی ویسے اللہ ملا ہے تو یہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے فرمایا یدبرو ایک تدبر آجاتہی اور دوسرا فرمایا تذکر کن کے لئے فرمایا ان کے لئے جو نصیحت حاصل کریں جو اقل مند لوگ ہیں ان کے لئے یہ دو چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بیان فرمانی ہے کرنی ہے ایک اس کے اندر یہ ہے کہ تدبر کے لئے قرآن مجید اترا اور دوسرا قرآن مجید تذکر کے لئے اترا دو چیزیں ہیں اگر قرآن مجید کی جس بندے کو سمجھ نہیں دائیں وہ بندہ بے وکوف ہے وہ جو برزی کرتا پھرتے پھرتا جائے اس کے لئے کوئی ایک تو تذکر کا چیک پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کے اندر بیان فرمایا کہ آدمی اس پہ تذکر کے دیکھے نصیتیں دیکھے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا 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 جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی وہ کس طرح اجاڑ دیا گئے کتنی ترقیہ انہوں نے دنیا کے اندر کی ہوئی تھی فرمایا وہ جب تک وہ تمہیں ترقیہ وہ کرتے رہے وہ برباد ہو کے رہ گئے اللہ پاک نے یہاں پر پھر اس کے اندر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ اس لئے قرآن مجید نازل کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جنہوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہ کیا تھا وہ کس طرح دنیا کے اندر برباد ہو کے رہ گئے اور ان کے پاس کوئی چیز ان کے پاس نہ رہ گئی تو اللہ پاک نے یہاں پر قرآن مجید میں کے اندر پہلی چیز تدبر کے طور پر اللہ پاک نے بیان فرمائی اب لوگوں کے پاس سارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تدبر ہی نہیں کرتے قرآن مجید قرآن مجید میں تذکر کرنے کے لئے ایک طریقہ کارا آپ کو وضع کرتا چاہیے کہ دنیا کے اندر کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو اللہ نے کتاب اور کلم اتار کے جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے نا یقین جائے اس سے بڑا دنیا میں ابھی تک کرم ہی کوئی نہیں ہوا نون والکلمی وما یسترون والکلم اور کلم کی قسم ہے والکلم کلم کی قسم اللہ پاک نے پینسل کی قسم کھائی کہ یہ جو کلم ہے اس کی تیرے رکھو اور جو وہ لکھتا ہے اس کی بھی قسم یعنی اس کا مطلب لکھنے کے لئے تو کاغذ چاہیے تو بغیر کاغذ کی اوپر تو دنیا لکھا جا سکتا کہ کلم ادھر ادھر لکھتا ہے یہ کلم اور صفحہ جو ہے نا اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لئے یہ اللہ پاک نے یہ کرم کمائیا انسانوں کے اوپر اور اس کلم کے ذریعے سے اس اپنی کائنات کو پوری کو ہینڈل کیا فرمایا تیرے رب نے اللہ محفوظ پہلے بنائی وہ کلم بنایا اور پھر وہ کلم لکھنے یہ سوچے کیوں فرمایا بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کلم کی قسم کیوں کھائی ہے اور کیوں کہا کے تیرے رب نے کہا کہ جو اس پر لکھا جائے اللہ کے بندوں اللہ نے فرمایا یہ کائنات ساری تیرے رب نے پلینڈ کی ہے اور بکیدہ مرتب کر کے سارا چپٹر لکھ کے جس طرح ایک کتاب آنا لوہ محفوظ اس طرح بنا کے رکھیں کلیے لکھ رہیے رزق لکھ رہیے ان کی تقدیریں لکھنی سب کچھ اللہ پاک نے لکھ لیا فرمایا یہ پلینڈ ہے یہ نہیں کہ تیرے اللہ کو جب سوجی فرمایا یہ اب اس نے یہ کہا لیا اللہ ہی سوچوں میں پڑ گیا یہ کیسا اللہ جو سوچوں میں پڑ جائے فرمایا اس کو پہلے ہی سارا علم ہے کیوں اس سے کلم لکھ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے کلم کو لکھا